سینٹرل ایشیا اور ہمالیا کے اردگد رہنے والا یہ جانور مرخور ہے پہاڑی علاقوں کی شان سمجھے جانے والا یہ جانور دیکھنے میں تو بالکل بکری کی طرح معلوم ہوتا ہے مگر اس کی بے شمار خصوصیات اسے پاکستان کا قومی جانور بنا دیتی ہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کو بھی مرخور کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے خوبصورت انداز میں مڑے ہوئے سنگوں کے ساتھ یہ جانور انچائی پر رہنے کا شوقین ہے اور اس کی سب سے محبوب غذا سامپ ہیں دوستو آخر اس جانور کو پاکستان کا قومی جانور اور خصوصی طور پر آئی ایس آئی کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے ان سب سے متعلق آپ کو بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل معلوماتی فیک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں دوستو مارخور کے نام کا مطلب تو سامپ کھانے والا جانور کے ہیں لیکن صرف مارخور کو صرف اس ایک چیز کے لیے ہی نہیں جانا جاتا پاکستان، افغانستان، تاجکستان اور انڈیا میں پایا جانے والا یہ جانور بہت سی خوبیوں کا حامل ہے دوستو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ مارخور سامپوں کو کھانا پسند کرتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ صرف سامپ کو ہی کھاتا ہے جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئیسائی کی نسبت بھی مارخور کے سامپ کھانے کی خوبی سے ہی جوڑی ہے چونکہ پاکستان کی ایجنسی خوبصورت انداز میں ملک میں چھپے سامپوں کو بہ آسانی ختم کر ڈالتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں آئیسائی کے لوگوں میں مارخور کی تصویر نظر آتی ہے دوستو آپ کو اس جانور سے متعلق ایک بات چان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ جانور سامپ کو کھانے کے بعد ایک مخصوص قسم کی جاکھارج کرتا ہے جس کو بہت سے لوگ سامپوں کے زہر کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں نر مارخور اور مادہ مارخور کے سینگوں میں کافی فرق ہوتا ہے نر مارخور کے سینگ لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں اس کے علاوہ نر مارخور اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں جبکہ مادہ مارخور جنڈ میں رہتے ہیں چونکہ مارخور ایک نایاب اور کومی جانور ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس جانور کے شکار پر مکمل پابندی آئیت ہے اس کے علاوہ اس کی تیزی سے ختم ہوتی ہوئی نسل بھی ان کے لیے شدید خطرہ ہے چونکہ یہ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اسی وجہ سے بزاتے خود بھی مارخور کو دوسرے پہاڑی جانوروں کا سامنا رہتا ہے جن میں پہاڑی ریچ اور پہاڑی شیر ان کی تاک میں رہتے ہیں لیکن جس چیز سے مارخور کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ ہے سنہری اقاب جو کہ چھوٹے مارخور کا بہ آسانی شکار کرتے ہیں اور اپنے پنجوں سے ان پر اچانک حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان کو اڑا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہاں پر ہم ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکری کی ایک قسم ہونے کی وجہ سے یہ جڑی بوٹیوں اور گھاس وغیرہ کو ہی کھاتے ہیں جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے عام طور پر سامپوں کے شوکین مارخور کچھ حالات میں جب یہ میسر نہ ہو تو پہاڑی لاکھوں میں پائے جانے والی جڑی بوٹیاں اور پودے کھاتے ہیں حکومتی سطح پر اس تیزی سے ختم ہوتے ہوئے مارخور کے لیے کافی کوششیں جاری ہیں اور امید ہے کہ اس چانور کو ختم ہونے سے ضرور بچائے جائے گا آخر میں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائی ضرور کر دیں اور ہمارے چینل معلوماتی فیک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں